اسلام علیکم کلاس جو آج کے الکلوائیڈ ہیں وہ ہیں امیڈا سول اور سٹری رائٹر آج ہم دو الکلوائیڈ کریں گے ایک امیڈا سول اور دوسرا سٹری رائٹر دونوں ایزی ہیں اور آسان سی ہیں اور اس میں دونوں میں ایک ایک پلانٹ ہے امیڈا سول میں ساری بات ہے جو پلانٹ ہوگا اس کا امیڈا سول کا سٹرکچر ہوگا اس کے اندر امیڈا سول نکلیس ہوگا اس میں ہمارے پاس جو آپ کے اس لبس میں ایک ہی پلانٹ ہے وہ ہے پائلو کارپس جس کے اندر پائلو کارپین ہوتی ہے تو پائلو کارپس کو جو کومن نیم ہے وہ جبورنڈی بھی جبورنڈائی کہتے ہیں اور اس کا جو اوریجن ہے وہ پائلو کارپس جبورنڈائی ہے روتیسی آئی اس کی فیملی ہوتی ہے اور اس کی لی فلیٹ یوز کرتے ہیں برازیل میں یہ انڈیجنیس ہے اور یہ ایک شرب ہے اس کی جو ہیبیٹ ہے وہ شرب ہے میں نے کنا اس آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہرپ جو ہے وہ اس کی ہائٹ 1 میٹر تک ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی اور شرب کی جو ہے وہ 3 میٹر 3 to 6 سے زیادہ نہیں ہوتی تو یہ وہاں جو پلانٹ ہے اس کے لی فلیٹس کو کولیکٹ کرتے ہیں اور کیرفلی ڈرائی کرتے ہیں اس کے اندر جب ہم اس کو فریشلی کولیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈرائی کرتے ہیں تو اس کے اندر الکلائیڈل کا کانٹنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جیسے اس کو سٹوریج کرتے ہیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے الکلائیڈل کانٹنٹس بہت کم ہوتے جاتے ہیں ایک سال میں ہاف ہو جاتے ہیں دو سال کے بعد بلکل ہی ہتم ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس میں جو ڈیٹوریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے پائلوکارپس جو ہے کمرشلی جو ہے اس کے اندر جو پائلوکارپین ہوتے ہیں وہ 0.5 سے 1% ہوتی ہے اس کے اندر آئیسو پائلوکارپین پائلوکارپیڈین پائلوسین یا سائلوسین بھی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پائلوکارپین ہے پائلوکارپین جو ہے بسیکلی ایک ہائیگوسکوپک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کے روم ٹمپیچر پہ لیکویڈ ہے لیکن اس کا سالٹ جو ہے وہ کسٹرائیسو نیچر کے ہوتے ہیں پائلوکارپین جو ہے یہ ایچ سی ایل اور نائٹریٹ کے ساتھ جو ہے یہ اس کا کومبینیشن آتا ہے سالٹ آتا ہے بسیکلی اس کے اندر ایک لیکٹون ہوتا ہے پائلوکارپیک ایسٹ کا یعنی کہ جو ایسٹ ہوتا ہے وہ ایک نیوکلیس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جسے گلائی زائلین نیوکلیس اس گلائی زائلین نیوکلیس کہتے ہیں یہ آئیلی سیڈپ لیکویڈ ہے پائلوکارپین اس کے سالٹ کرسیلائز ہو جاتے ہیں یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اس گلائیس کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ لیوز کو سوڈم کارپرنیٹ کے ساتھ ٹریٹ کر کے اور پھر بینزین کے ساتھ جو ہے اکسٹرائٹ کیا جاتا ہے پھر بینزین کو اس ساتھ جو ہے نائٹک ایسٹ کو ڈال کے شیک کرتے ہیں اسے پھر جو یہ ایک ایکسٹرائٹ ہوتا ہے اس کو آلکلائن کرتے ہیں پھر گل ایک سٹرائٹ کٹری پریس کرتے ہیں پھر گلke گلکوما کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ مسکرینک ریسپٹرز کو آئی کے جو مسکرینک ریسپٹرز ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرتی ہے پیوپر کو کونسٹریکٹ کرتی ہے جو پیوپر کے اوپر آئی کے اوپر سلری مسلز ہیں ان کو کنٹریکشن کرتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ میوسیس افیکٹ پر ڈیوز ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے جو ایکوز ہیومر ہے اس کی آؤٹ فلو جو ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے انٹیریئر چیمبر میں اور جو آپ کی دوائے سی آئیس ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی مطلب وہ فریش ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ مایوٹک فیکٹ پڑیوز کرتا ہے اس کا جو ہے ایچ سی ایل سالٹ اور نائٹریٹ دونوں ہی کولینرچک ایک نیسٹ ہیں اور یہ کنجیکٹیوائیٹس میں یوز کرتے ہیں انٹو ٹوٹ گلکوما کے لیے اور اس کی ڈوز جو ہے وہ 5 میلی گرائم ہے اس کی ڈوز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور یہ اس کا سٹرکچر یہ پیلوکارپینک جو ہے وہ ایک اس کے اندر لیکٹون ہے پیلوکارپینک ایسٹ کا یہ دیکھیں یہ ساتھ ایسٹ بنایا ہوگا انہوں نے اور ایک ساتھ جو ہے وہ زیل اورکزرین کا نیوکلیس ہے اس کے پاس ہے جو ہے سٹری رائٹر الکلائیٹس میں چاہے ہیں اس کا سٹرکچر اپ سٹری رائٹر الکلائیٹس کا آپ سکرپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے میں بیسیق جو ہے وہ سٹری رائٹ کا نیوکلیس ہوگا جو اور اس کو میمورائز کرنا مشکل ہوگا اس کے اندر جو ہے ایک پلانٹ ہے وراترم اور ویلوٹرم کے اندر بہت زیادہ کانشوئنٹس ہیں یعنی کہ اس کے اندر گروپس آف الکلائیڈز ہیں تو اس لئے آپ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ سکیپ کر سکتے ہیں ویلوٹرم جو ہے جو کسٹی رائیڈر الکلائیڈ ہے اس کی ہمارے پاس دو سپیشی آتی ہیں ایک وائٹ کلر کی ہوتی ہے اور ایک سبز ہوتی ہے جو سبز ہوتی ہے اس کو امریکن ہیلی بور کہتے ہیں اور جو سفید ہوتی ہے اس کو ایورپیان ہیلی بور کہتے ہیں جو سفید ہوتی ہے اس کو ویلوٹرم آل بم ایورپیان ہیلی بور اور جو گرین ہوتی ہے ویلوٹرم ویلائٹ لیلی ایسیر اس کے فیملی ہے روٹ اینڈ رائیسوم اس کے یوز کرتے ہیں یہ بھی شرب ہے اور اس کی نیچر بھی بلڈ پریشر کو لو کرتی ہے یعنی کہ ہائپو ٹینسیو ایفیکٹ ہے لیکن آج کل ویلوٹرم کو اتنا یوز نہیں کیا جاتا تو اس کو اس اینسیکٹی سائیڈر پرپس کے لیے دونوں کو یوز کیا جاتا ہے اگر ویوے میں آپ سے پوچھا جائے دو ایسے الکلوائٹس بتائیں جو بلڈ پریشر کو لو کرتے ہیں تو اس میں ایک ویلوٹرم لیکن جو میجر ہے وہ روولفیا ہے ویلوٹرم کم یوز ہوتا ہے آج کال لیکن اس کا ایفیکٹ ہے ویلوٹرم ویلائٹ جو ہے یہ ویلائٹ جو ہے یہ امریکن سپیشی ہے امریکن ہیلی بور کہتے ہیں ایل بم جو ہے یہ ایورپیون سپیشی ہے اس کو جو ہے وہ رائزومز اس کے کٹ لیتے ہیں رائزومز کو کٹ کرتے ہیں واش کرتے ہیں سمال پیسز میں کٹ کرتے ہیں اس کا کلو سٹور لائک نیوکلیس ہے سٹریائیڈلہ بسیکلی اس کو اندر گروپس آف الکلوائٹس ہیں گروپ وان میں بسیکلی جو سٹریائیڈل بیسز ہوں گے ان کے ایسٹر ہوں گے آرگینک ایسٹر کے ساتھ ان کے الکلوائٹس ہوں گے جس میں اگزیمپلز ہیں سیوے ڈین کی جرمیڈین کی جرمیٹرین کی نیو جرمیٹرین کی پروٹو ویلائٹرین اے انڈ ویلائٹرین آپ پروٹو ویلائٹرین اے کو یاد رکھ سکتے ہیں اور کیونکہ اس کے اندر سیف اور سیف پروٹو ویلائٹرین اے پائی جاتی ہے یہ بھی ایم سی کے ویلائٹ پوچھا جاتا ہے کہ جو فرترم وریائٹ ہے اس کے اندر کون سا پروٹو ورترین ہوتا ہے تو جو فرترم وریائٹ ہے اس کے اندر پروٹو ورترین اے ہوتی ہے اور جوئی البوم سپیشی ہے اس کے اندر پروٹو ورائٹرین اے اور بھی دونوں پہچھاتے ہیں گروپ 2 میں گلکو الکلائیڈ ہیں یا گلکو الکلعلوت poop الکل امینس ہیں جس میں سوڈو جرونین اور بلائٹو ایروسین ہیں تھرڈ نہی؟ الکل امینس ہیں جس میں جرمین ہے جروین ہے رو بھی جرمین ہے اس کے بعد جو ہے مینٹسنل یوزیز میں نے بتا دی ہے کہ یہ ہائپوٹینسیو ہے سیڈیٹیف ایفیکٹ ہے انٹیفرمیٹی ہے کارٹیک بھی ہے یوز اس کا ہندر میلی کریم ہے لیکن اب اس کو اس طرح سے یوز نہیں کیا جاتا وائٹ ہیلی بور جیسے براد ٹرم ایل بم یا یورپین ہیلی بور کہتے ہیں لیلی اسی ہے ہی فیملی سے ہے بلکل سمیلر ہے لیکن انڈیجنیس کس کے ہے یہ یورپین ہے وہ انڈیجنیس ہوتی ہے امریکہ اس کو وائٹ کیوں کہتے ہیں چونکہ وہ گرین ہوتی ہے تو یہ سے کم گرین ہوتی ہے اس کا جو اکسٹرنر کلر ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے گرینش تھی اس کے اندار کلائٹ جو ہے پروٹوگراتین اے اور بی دونوں پائے جاتے ہیں اس کے لئے وہ وہی کانشوینٹس لکھتے ہیں یہ بھی ہائپوٹینسیو پروپٹی اس لکھتے ہیں لیکن ان دونوں کو جو ہے وہ زیادہ تا یوز کیا جاتا ہے اسے انسیکٹری سائیڈل پرپس کے لئے تو یہ اس کا سٹرکچر ہے اگر آپ روا کر سکتے ہیں کر لیں نہیں تو اس کو چھوڑ دیں تو یہ تھا آج کا لیکچر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ پیس